السلام علیکم عرب جو کہ ایک چھوٹا سا جزیرانمہ خطہ ہے لیکن صرف تقریباً تئیس سال کے اندر وہ اپنے سے زیادہ بڑی قوتوں کے اوپر حاوی ہو گیا مثلاً پرشن ایمپائر، رومن ایمپائر اور بازنتین ایمپائر ان ساری بڑی بڑی قوتوں کے اوپر حاوی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے لیکن ایسا کیا تھا عربوں کے پاس جو انہوں نے صرف تئیس سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب پادا کر دیا عرب کے اندر یہ انقلاب کیسے آیا اس کو بتانے سے پہلے عرب کے کچھ حالات جان لیتے ہیں عرب ایک چھوٹا سا جزیرانمہ خطہ ہے جس کے گرد بڑی بڑی سوپر پاورز موجود تھیں جن کے سامنے آنکھ اٹھانا کسی بھی ریاست حکومت اور قبیلے کے بس کی بات نہ تھی عرب کے لوگوں میں ویسے تو بیشمار برائیاں تھی لیکن چند ایک بڑی بڑی برائیاں بیان کرتا ہوں جیسا کہ باپ کی منکوہ سے شادی کر لینا یعنی ستیلی ماں سے اسی طرح عورتوں کو ویراست کے حق سے محروم کر دینا عورتوں کو حق محر سے محروم کر دینا بیٹیوں کو زندہ دلگور کر دینا عورتوں کو بطور ویراست تقسیم کر دینا نکا کے تقریباً نو طریقے رائج تھے جو خود ساختہ قبائلی طریقوں سے بنائے گئے تھے بد پرستی، ستارہ پرستی، آتش پرستی، الہاد، یہودیت اور نصرانیت یہ مشہور مذاہد تھے عرب کے اندر زنا اور دیگر برائیوں کا اعلانیہ اظہار کیا جاتا اور اس پر فخر کیا جاتا عرب کی زمین کو جلی ہوئی زمین کہا جاتا دامات کو زندہ قبر کہا جاتا چالیس چالیس سال تک لڑائیاں ہوتی رہتی اور جنگوں کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی تھی عورت کو قتل کر دیا جاتا اس کی دیت نہیں دی جاتی تھی شراب خوری اتنی عام ہو چکی تھی کہ شراب کے لیے الگ الگ برتن مقرر کیے تھے غلامی اس قدر عام ہو چکی تھی کہ اگر کسی خبیلے کا کوئی شخص ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اسے غلام منا لیا جاتا اگرچہ وہ آزاد بھی کیوں نہ ہوتا شراب خوری، سود، جوابازی یہ ساری برائیاں ان میں موجود تھیں اس کے ساتھ ساتھ شرک ان میں بہت عام تھا شرک اس قدر عام تھا کہ خانہ کعبہ ہی کے اندر تقریباً تین سو ساٹھ بوت رکھے ہوئے تھے اور ہر ایک بوت کا الگ الگ کام مقرر کیا ہوا تھا کہ یہ بارش دینے والا ہے یہ بیٹا دینے والا ہے یہ فلان کام کرنے والا ہے اور خانہ کعبہ کا تواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے اور تالیاں اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے صرف برائیاں ہی نہیں بلکہ ان میں کچھ اچھائیاں بھی بائی جاتی تھی مثلاً وہ شائری بہت اچھی کیا کرتے تھے زباندان بہت اچھے تھے ایبن پوری دنیا کو گنگا اور اپنے آپ کو زباندان کہا کرتے تھے ان کے حافظے کا عالم یہ تھا کہ کئی کئی دیوان وہ زبان نہیں یاد کر کے سنا دیا کرتے تھے اور لکھنے کی زہمت بھی نہیں کیا کرتے تھے اس لئے عرب میں لکھنے کا رواج بہت کم تھا بہت کم لوگ جانتے تھے لکھنا اور پڑھنا میمان نوازی خودداری بہادری شجاعت اور جنگجو ہونا تلوار بازی نیزہ بازی یہ ساری اصلاحیتیں ان میں موجود تھیں عربوں کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں عرب بائدہ عرب آربہ اور عرب مستعاربہ عرب بائدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تین ہزار سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے موجود ہوا کرتے تھے عرب ہی کی خطے کے اندر یہ وہی عرب تھے جو قوم عاد اور قوم سمود کہلاتی ہے اس کا ذکر قرآن کریب میں موجود ہے انہوں نے اللہ کی بے شمار نافرمانیاں کی جس کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا تھے اس کے بعد باری آتی ہے عرب عربہ کی یہ یمن شام اردن اور دیگر علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے انہی کو بنو قہتان کہا جاتا ہے قہتان حضرت نو علیہ السلام کا پوتا تھا قہتان بن سام بن نو بنو قہتان ہی کا ایک قبیلہ قبیلہ جرحم کہلاتا ہے جس کے بڑے سردار کا نام جرح بتایا جاتا ہے یہ وہی شخص تھا جو سب سے پہلے اس وقت مکہ تل مکرمہ میں آیا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور سیدن اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا اور بنو قہتان ہی کا ایک چھوٹا سا قبیلہ قبیلہ ازد یا آزد کہلاتا ہے یہ وہی قبیلہ ہے جو مدینہ شریف میں آ کر آباد ہوا اور بعد میں عوس اور خزرج اسی کے شاخے بنی ہیں تیسری قسم عربوں کی عرب مستعربہ ہیں یہ عرب کے خطے میں سب سے آخر میں آنے والے لوگ ہیں ان کو عدنانی عربی کہا جاتا ہے یا اسماعیلی عربی کہا جاتا ہے مستعرب عرب کی بھی بیشمار شاخے ہیں ان میں ایک قبیلہ عربیعہ اور دوسرا مدر یہ بڑے بڑے قبیلے مانے جاتے ہیں مدر قبیلہ بہت بڑا تھا اسی کی ایک شاخ قریش کہلاتی ہے اور قریش کے ایک خاندان بنو حاشم ہے اسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئے کی عرب کے خطے کی اگر زبانوں کی بات کریں تو عربی فارسی اور کہیں کہیں یہ برانی اس کے ساتھ ساتھ سرائے کی زبان بھی بولی جاتی تھی جو یہ ہے اس کو لسان القدس کہا جاتا ہے بڑی مقدس زبان مانی جاتی تھی سرائے کی زبان لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف لیکن صرف تئیس سال کے عرصے کے اندر ایسا کیسے انقلاب آ سکتا ہے کہ رومن ایمپائر پشن ایمپائر اور بڑی بڑی ایمپائر گر گئیں موں کے پل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے سے ویسے تو بے شمار باتیں سیکھنے کو بلتی ہیں لیکن ایک بنیادی بات جو سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی انسان کی پرواہ کیے اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور صرف تئیس سال کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ عرب کو پوری دنیا پر غالب کر دیا اور وہ لوگ جو زنا پر فخر کیا کرتے تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے چوری چکاری یہ سارے عیب ان میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے وہی عرب اتنے متقیب پریزگار ہوئے کہ اللہ کے نام کے لیے اپنی گردن کٹوانا شروع ہو گئے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ پاتے ہی وہ کفر کو تحس نحس کر دیتے دنیا میں کوئی بھی نظام اتنی تیزی کے ساتھ چینج نہیں لا پایا اتنی تیزی کے ساتھ اسلام آیا اگرچہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اعتقادات جڑے ہوئے اسلام کے ساتھ لیکن ذرا سنجیدگی کے ساتھ جب مطالعہ کریں اسلام کا تو تھوڑا سا غور کرنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک انقلاب کا نام ہے چینج کرنے کا نام ہے بدلنے کا نام ہے بہتر ہونے کا نام ہے جس طرح کے عربوں کو حضور نے بدل دیا چینج کر دیا بہتر بنا دیا اسی طرح ہم بھی بدل سکتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں آج ہمارے اندر وہ تبدیلیاں پیدا نہیں ہو رہی تو ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھائی کہ حضور نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہمیں بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہئے سمجھوتے انسان کو زلیل کر دیتے ہیں اس لیے ہمیشہ اپنی بات پر ڈٹے رہیں اگر آپ سچے ہیں اگر آپ حق پر ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لئے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے مجمید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کس کے بارے میں کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ